اسلام علیکم ویورز ایک اور نئی کرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر نے نوجوان آرونڈر شاداب خان کو ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں قومی ٹیم کا نئے کپتان بنانے کی تجویز دے دی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکٹ سے مطلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں مکی آرثر ٹیسٹ ٹیم کے لیے سرفراز احمد کو ہی کپتان برقرار رکھنے کے خواہاں ہے البتہ انہوں نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے لیے شاداب خان کو قومی ٹیم کا کپتان بنانے کی تجویز دے دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے کرکٹ کمیٹی کے عراقین نے مکی آرثر سے سخت سوالات کیے جس کے جوابات کرکٹ کمیٹی کے عراقین کو مطمئن نہ کر سکے مکی آرثر سے سوال کیا گیا کہ چیمپنز ٹروفی میں امدہ کارکردگی دکھانے والی ٹیم کی عالمی کپ میں کارکردگی نیچے کیوں گئی جس پر مکی آرثر نے کہا کہ کارکردگی گرنے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ عالمی کپ میں خراب فیڈنگ تھی انہوں نے کہا کہ سری رنگکہ کے خلاف میچ میں بارش سے بھی ٹیم کو نقصان ہوا مکی آرثر کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ کم میں ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہوں تاہم کارکردگی مزید بہتر ہو سکتی تھی ہیڈ کوچ نے محدود آورز فارمنٹ میں شہداب خان کو کپتان بنانے کی بھی تجوید دے دی ہے دوستو آپ کے خیال سے شہداب خان کو قومی ٹیم کا کپتان ہونا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رہے کے اظہار ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں